بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ڈیل کارنگی کی کتاب کا سسلہ ہے اور اس کتاب کا نام ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھئے اس کتاب میں ڈیل کارنگی نے ریسیچ کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی یونیورسٹیز بہت سی ڈاکٹرز ان سے رابطہ کیا خطوط لکھے بہت سی ایسی جگہ پر گیا اور اپنی تحقیقی اس کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی سیونٹیز کی بہت نامور کتاب ہے سیلٹ ڈیولپنٹ سیلٹ موٹیویشن میں اس کے بعد جتنے بھی یورپن نے کام کیا ہے اس کتاب کو مدنظر رکھ کر اس کے بعد انہوں نے کام کیا ہے ایک سیشن ہے ایک چپٹر ہے جس میں ڈیل کارنگی کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ سات پوائنٹس پر آمادہ ہو جائیں ان سات پوائنٹس کو لے لیں یا سات طریقے اپنائیں یا سات نسکوں کو اپنائیں تو زندگی آپ کی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانیوں سے نکل جائیں گے جس سے نہ صرف آپ کا ذہن سکون میں رہے گا بلکہ آپ کی زندگی بھی بڑی پروتمنان اور پرسکون گزرے گی چھے پوائنٹ ہم کر چکے ہیں ساتھویں پوائنٹ کا آج دوسرا سیشن ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں اپنے مفادات کو چھوڑ کر دوسرے مفادات دوسروں کے خوشیوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم خود اتنا سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ زندگی ہماری پرسکون گزرے گی اور تمام پریشانیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی اس کے لئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک فارمولہ یہ استعمال کیا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو خطوط لکھے اور ان میں ان سے معلوم کیا کہ آپ نے یا آپ کے مریضوں نے اس سے کس طرح جان چھوڑائی دوسرا بہترین طریقہ کہتے ہیں آخری میرے پاس طریقہ یہ تھا کہ میں نے بہت نام اور تین ججز بٹھائے جس میں میں خود بھی تھا ایک مقابلہ رکھا دو سو ڈالر کا انام مقرر کیا میں نے کہا ایسے لوگ آئیں جو اپنی زندگی کی دلچسپ کہانی بتائیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلے ہیں جس کی اچھی کہانی یا اچھی زندگی کا سبق ہوگا اسے دو سو ڈالر انام دیے جائیں گے کہتے ہیں دو سو ڈالر کے لیے ایک انام تھا مگر میرے پاس دو سٹوریز ایسی آئیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم کس کو دیں تو کہتے ہیں پھر آدھ آدھ آئے انام ہم نے دو سٹوریز کو دیا اب کہتے ہیں ایک سٹوری کیا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر فرینک لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ میں جوڑوں کے درد میں تیبیس سال تک مبتلا تھا اور اس جوڑوں کے درد سے میں نجات نہیں پاسکتا تھا تکلیف جسمانی اور ذہنی دونوں لاحق تھی اس کے لیے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا میں نے ایک الگ اور اچھوٹا طریقہ اپنایا میں نے کہا کہ اپنی ٹریٹمنٹ کرتے کرتے مجھے بہت عرصہ ہو چکا ہے میرا جسم بھی دکھ رہا ہے اس کے ساتھ میرا ذہن بھی تھک رہا ہے تو اس کے بعد اس نے ڈاکٹر فرینک لوگ نے یہ کیا کہ ایک سال میں چودہ سو خط لکھے یعنی روزہ نو ایک خط لکھتا تھا اب اس خط کی سیکریٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے سارے شہر کے مریضوں کے نام اور پتے معلوم کیے ہاسپیٹرز گیا لوگوں سے معلوم کیے جتنے بھی مریض تھے جس مشکلات میں تھے ان مشکلات کے لیے تصمی دینے کے لیے میں نے انہیں خط لکھنے شروع کی ایک سال میں چودہ سو خط لکھے روزہ نو ایک دو تین خط لکھا کرتا تھا ڈاکٹر لوگ نے یہ طریقہ اپنایا کہ دوسروں کے جو دکھ ہیں اس میں آپ شریک ہو کر ان کے مسیحہ بنے تو کہتے ہیں ان تیبیس سالوں کی تقالیب میں صرف مجھے دو سال لگے تھے کہ میں نے دوسروں کو خطوط لکھے ان مریضوں کو تسلی دی تو کہتے ہیں یقین کریں کہ آہستہ آہستہ میری اپنی تقلیب بھی دور ہوتی گئی ایک لکھتے ہیں ڈیل کارنگی کے ایک میگزین کے ایڈیٹر نے لکھا کہ میں نے جب بھی ڈاکٹر لوگ کا انٹرویو کیا تو مجھے ایسا سیٹسفائیا اور پرسکون آدمی شاید ہی کوئی نظر آیا ہو بجائے ہم اپنی تقلیب میں دوسروں سے شکایت کریں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی شکایت اور تکالیف کو دیکھ کر ان کے مسیحہ بنے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنی تقلیب میں ہم درس سے بلبلہ کر اپنی تقلیب میں شکایت شروع کرتے ہیں شکایت کرنے کے بجائے ڈاکٹر لوگ کی طرح اپنا طریقہ اپنا ہے دوسرا ڈیل کارنگی لکھتے ہیں کہ مسٹر ایڈلر ہیں سائکٹرسٹ ہیں بہت نامور آدمی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی The Secret of Happiness یعنی خوشی کا راز اس نے یہ لکھا کہا کہ جب بھی آپ مریض بنے دوسرے مریضوں کی خیرخواہی کرے تب آپ اس مرز سے نکل سکتے ہیں اس کتاب میں کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ مال خولیا ایک ایسا مرز ہے جس سے آدمی کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور جب تک وہ دوسروں کے ذہن کو نہ ستائے اسے سکون نہیں آتا یعنی اشتعال انگیزی اس مرز میں ہمیں مقتلہ کر دیتی ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ چیز ہرگز مت پسند کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے اگر آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کی طرف جائیں گے تو اس مرز سے نکل آئیں گے یعنی اگر آپ کو تھیٹر میں سیٹسفیکشن ملتی ہے تو آپ تھیٹر جائیں مگر ایسا شخص جسے تھیٹر پسند نہیں ہے اس سے اس چیز کا ذکر بھی مت کریں ذہنی طور پر یہ مرز آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے کہ دوسرے لوگ تڑپ رہے ہوں یا آپ کے جملوں سے تقالیف کا باعث بن رہے ہوں مگر کہتے ہیں اپنے اندر آپ کی جو مرضی ہے اس مرضی کے مطابق چل کر اپنی پسند اور ناپسند کو الہدہ کرنے تو آپ اس مرض سے نکل سکتے ہیں ایک لاس کوٹیشن ڈیل کارنگی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ زندگی میں ایسا کام کریں کہ دوسروں کے چہرے پر مسکرات آ جائے تو اس سے بڑا کوئی بھی کام نہیں ہے اب ڈیل کارنگی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک دن میں ایک اچھا کام کریں کسی زندگی کو آپ پرسکون بنائے تو چودہ دن کے اندر آپ کی اپنی زندگی پرسکون بن جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ